میں اپنے اس یوٹیوب چینل زی فیکس میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ورڈ کی اس سیٹی کے بارے میں جہاں جانے کا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ایسی سیٹی جہاں جا کر جیون خوشیوں سے بھر جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھائی لینڈ کی راجدانی بینکوک شہر کی جس کسی نے اس شہر کو پہلے نہیں دیکھا آج کی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اس شہر بینکوک کو بھی دیکھ لے اور اس شہر سے جڑی جانکاری بھی پرابت کر لے لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل زی فیکس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ دوستوں تک ٹائم لی پہنچتی رہیں دوستو بینکوک تھائی لینڈ کی رائی دانی بھی ہے اور دیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہ دیش تھائی لینڈ جس پر کسی بھی دوسرے دیش نے آئی تک قبضہ نہیں کیا لیکن اس دیش کے عطیت میں کئی نام بدلے گئے ہیں اس سٹی کی نیو پندروی شتابدی میں رکھی گئی تھی 21 اپریل 1782 میں اس شہر کو تھائی لینڈ کی رائی دانی بنایا گیا تھا جب بینکوک سٹی کو دیش کی رائی دانی کا سامان ملا تب اس دیش کا نام سیام ہوا کرتا تھا اور اس دیش کے راجہ کو کنگ راما ون کہا جاتا تھا تب سے لے کر آج تک تھائی لینڈ کی رائی دانی اسی شہر کو بنائے رکھا گیا ہے آج یہ شہر 1577 سکیور کلومیٹر ایریا کے ساتھ تھائی لینڈ کی سب سے بڑی سٹی مانی جاتی ہے اس شہر میں اس وقت 82,80,000 لوگ بستے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے بھی اسے تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے اس شہر کا ریل نیم دنیا کے دوسرے کسی بھی شہر کے نام سے بڑا ہے یہ نام اتنا بڑا ہے اور نام لینے میں اتنی دکت ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس شہر کا نام بھی بولا نہیں جا رہا آپ اس سمیں ویڈیو کی سکرین پر اس شہر کا نام دیکھ سکتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اس شہر کو بینکاک یا بینککوک کے نام سے بلاتے ہیں جبکہ اس دیش میں بس رہی عبادی اس شہر کو کرونگ تھیب یا سٹی آف اینجلز کے نام سے بلاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی موسٹ پاپولر انرجی ڈرنگ ریڈ بول کا جنب بھی اسی شہر میں ہوا تھا اس کمپنی کو بنانے والا چالیو یویڈیا بہت کم شکشہ کے ساتھ کیندریا تھائی لینڈ سے بینککوک چلا گیا تھا لیکن اپنے اسٹریلیای بزنس پارٹنر کی مدد سے ملٹی ملین ایمپائر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا دو ہزار بارہ میں ان کی مریتیوں کے سمیں یویڈیا تھائی لینڈ میں تیسرا سب سے امیر آدمی تھا جس کی انمانی سمپتی پانچ بلین امریکی ڈالر تھی بینککوک سٹی کے بارے میں ایک امیزنگ فیکس یہ بھی ہے کہ تھائی کرنسی کے جتنے بھی سکے ہیں ان پر بنے سب کے سب ٹیمپل بینکک سٹی میں موجود ہیں جیسے کہ ایک بھاٹ کے سکے پر بنا ٹیمپل ہے ٹیمپل آف دی امرالد بودھا دو تھائی بارٹ کے سکے پر بنے ٹیمپل کو ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کہا جاتا ہے جبکہ پانچ تھائی بارٹ کے سکے پر بنے ٹیمپل کو دی ماربل ٹیمپل کے نام سے بلایا جاتا ہے اور دس تھائی لینڈ کے سکے پر بنے ٹیمپل کو ٹیمپل آف ڈان کہا جاتا ہے یہ سب کے سب ٹیمپل بینکک سٹی میں ہی بنے ہوئے ہیں ورڈ کا سب سے بڑا چائنہ ٹاؤن بھی بینکک سٹی میں ہے جہاں پر دس لاکھ سے زائد چائنیز لوگوں کے گھر ہیں ان چائنیز لوگوں کی اب تیسری جنریشن اسی ٹاؤن میں رہ رہی ہے اسی ٹاؤن میں گولڈن بودہ کا ٹیمپل بھی ہے جسے بنانے کے لیے 5.5 ٹان سولیڈ گولڈ کا استعمال کیا گیا تھا ہر دیش کے اپنے کچھ پرانے قانون ہوتے ہیں جو سمیں کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن بینککوک میں چل رہے کچھ پرانے قانون واسطہ میں آپ کا سر چکرہ دیں گے اگر آپ بینککوک میں ہیں تو ان نیوموں کا پالن کریں کہیں انجانے میں آپ سے کوئی اپراد نہ ہو جائے جس کے لیے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ بینککوک سٹی میں آپ بغیر شرٹ پہنے گاڑی نہیں چلا سکتے جیسے لڑکیاں بینا انڈرویر پہنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھائی کرنسی پر تھائی کنگ کی فوٹو بنی ہوتی ہے آپ تھائی کرنسی پر پیر نہیں رکھ سکتے ورنہ آپ کو جیل ہو جائے گی جیسا کہ آپ اس شہر میں دوریون فروٹ کو ہتھیار کے طور پر کسی کو نہیں مار سکتے کیونکہ اس شہر کے قانون میں اس فروٹ کو آج بھی ہتھیار مانا جاتا ہے اٹلی کے خوبصورت شہر وینس کی طرح بینککوک سٹی میں بھی درجنوں نہرے ہیں ان نہروں میں گنڈولا بورٹس پر بیٹھ کر اس شہر کو دیکھا جاتا ہے یہی ریزن ہے کہ اس سٹی کو پورو کا وینس بھی کہا جاتا ہے اگر آج دنیا میں ایوریج کسی دیش کی راجدانی میں موسم کی بات کریں تو بینککوک شہر ورڈ کی سب سے ہوتیس راجدانی مانی جائے گی جہاں پر سال کا ایوریج ٹمپریچر 28 ڈگری سیلسیس سے 34 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اگر آپ ورڈ کے کسی شہر میں چلے جائیں آپ کو وہاں پرشوں اور مہیلاؤں کے الگ لگ سے واشروم نظر آئیں گے مگر بینککوک ورڈ کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر تھرڈ جنڈر واشروم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بینککوک دنیا کا مساج والا سورگ بھی مانا جاتا ہے دنیا کے موسٹ پاپولر تھائی مساج کا جنم بھی اسی شہر میں ہوا تھا اس شہر میں جگہ جگہ پر تھائی مساج کی سویدہ اپلبد ہے جہاں پر آپ مالش کروا سکتے ہیں اس شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بینککوک پولیس کو اب ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح ڈلیوری والی مہیلاؤں کو جلد سے جلد ہوسپیٹل میں بھیجا جائے دوہزار بارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس شہر میں ایک لاکھ چھ ہزار کارے تھی اٹھاون ہزار موٹر سائیکل اور نو ہزار ٹک ٹک تھے اس شہر میں بس سسٹم اور ریل کا سسٹم بھی کام کرتا ہے اب تو کاروں اور بسوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہوگی بینککوک سٹی کی سرکار اب اس شہر میں ٹریفک پر کنٹرول پانے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے آنے والے کچھ ہی برسوں میں ٹریفک جیم کی یہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی بینککوک میں دو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں جس میں پرانے والے ائرپورٹ کو اب بہت کم یوز کیا جاتا ہے نئے والا ائرپورٹ جو سال دوہزار چھے میں کھولا گیا تھا جس پر فیوچر کے کئی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے سال دوہزار پندرہ میں اس ائرپورٹ پر پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگوں نے سفر کیا تھا جس نے اسے ورڈ کے بیزیس ائرپورٹ کی لسٹ میں ایڈ کر دیا تھا دوہزار اکیس میں اس ائرپورٹ پر چل رہے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ائرپورٹ نو کروڑ لوگوں کو ہینڈل کر سکے گا اس شہر میں تھائی لینڈ کی پانچ سب سے پرانے یونیورسٹیاں بھی ہیں اس شہر میں ٹوٹل چالیس یونیورسٹیز ہیں تیرہ سو پچاس سکولز ہیں جہاں پر صرف تھائی لوگ ہی نہیں ویدیشی بھی شکشہ پرابت کرتے ہیں بینکوک سٹی میں لٹریسی ریٹ نائنٹی تھری پرسنٹ ہے بینکوک شہر میں پچیس فٹبال کے سٹیڈیمز ہیں تین کرکر سٹیڈیمز ہیں ٹینیس بوسکٹ بال اور دوسری سپورٹس کے بھی لگ بھگ ایک درجن سٹیڈیمز ہیں بینکوک شہر سال 2018 میں دنیا کا سب سے زیادہ ویزٹ کیا جانے والا شہر تھا جبکہ سال 2019 کا سب سے زیادہ ویزٹ کیا جانے والا شہر بھی یہی ہے جسے نومبر تک دو کروڑ سات لاکھ سے زائد لوگ ویزٹ کر چکے تھے سال 2018 میں تھائی لینڈ کے صرف بینکوک شہر نے سولہ بلین امریکی ڈالر ٹوریزم سے کمائے تھے تھائی لینڈ کے اس شہر بینکوک میں 18 پبلک پارکس بھی ہیں اس شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس شہر کو پچاس جلوں میں بانٹا گیا ہے اس شہر میں رات کے سمیں نانا پلازا خاؤسان روڈ سوئی کوب وائے اور اکامائی روڈ جیسی مست ویزٹ پلیسز کا چکر ہر کسی کو لگانا چاہیے جو بینکوک شہر میں نائٹ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کچھ ٹریولر کا ماننا ہے کہ بینکوک شہر میں لگنے والی چاٹو چاک ویکنڈ مارکیٹ ورڈ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں پندرہ ہزار سے زیادہ سٹال لگتے ہیں بینکوک سٹی کے نام کی اگر بات کی جائے تو یہ نام دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے ایک ہے بینک جس کا ارث ہے ایک دھارہ پر بسا ہوا گاؤں جبکہ دوسرے ورڈ کو کا مطلب ہے آئی لینڈ تھائی باشا میں بینکوک کا ارث یہی ہے کہ چاو پھرایا ریور پر بسا ایک گاؤں فرنڈز جیب بینکوک شہر کے بارے میں جانکاری سے بھرا ہوا ایک امیزنگ ویڈیو تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ وارس ایپ اور فیس بک وال پر لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ مزے مزے کی ہم ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں نیکس ویڈیو کون سی ہونی چاہیے کومنٹ میں ہمیں بتائیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملوں گا تب تک مجھے انومتی دیں